اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹس وینڈ ویلکم اگین ٹو دہ انگلیش ایکسپورٹیز کلاس آج ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں ٹینسز ٹینسز کے طرف وقائدہ جانے سے پہلے میں آپ سے جو ہے وہ یہ شیئر کر لوں کہ ہر چیز کا ایک فارمیلا ہوتا ہے اسی طرح ہمارے ٹینسز کا بھی ایک فارمیلا ہے اگر آپ اس فارمیلا کو ذہن میں بڑھا لیں گے تو آپ کسی بھی ٹینس کے سن ٹینسز بڑے آرام سے کر سکیں گے آپ کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لفظ ٹینس جو ہے اس کا مطلب ہے زمانہ اور ہمارے پاس بنیادی طور پر تین ٹینسز ہوتے ہیں ان کے نام یہ ہیں پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر یعنی ماضی حال اور مستقبل یہ بات یاد رکھئے گا کہ ٹینس جو ہے ان تینوں ٹینسز کے آگے چار چار مزید حالتیں ہیں جن کو کی ہم نام دیتے ہیں مزید حالتیں ہیں پرفیکٹ اور پرفیکٹ کانٹینیوز کا تو یہ کل ملا کے ہمارے پاس بارہ ٹینسز اس طرح سے بنتے ہیں کہ تین بنیادی ٹینسز اور آگے ان کی چار چار حالتیں جو ہیں یہ بارہ ٹینسز ہمارے پاس بنتے ہیں ٹینسز کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے دیکھیں کہ سنٹینسز میں ایک لکھ رہا ہوں اردو میں کیونکہ ہمارے ہاں بنیادی طور پر اردو کے سہارے سے ہی انگریزی سکھائی جاتی ہے اور ٹینسز کروائے جاتے ہیں تو میں ایک سنٹینس لکھتا ہوں تاکہ آپ کو ایک سنٹینس کے بنیادی انگریڈینٹس کا اس کے اجزاء کا پتہ چاہ سکے مثال کے طور پر میں یہاں لکھتا ہوں ہم ٹرکٹ کھیلتے ہیں اس سنٹینسز میں ایک کام ہوا ہے جو کہہ کھیلنا یہ ہے کام تو ظاہر ہے یہ کام کسی نے کیا سنٹینس میں اور وہ ہے ہم یعنی جس نے کام کیا یعنی کام کرنے والا اور یہ کام کسی پر ہوا یعنی کچھ کھیلا گیا اور وہ چیز ہے ٹرکٹ یعنی یہ کہنے کے جس پر کام ہوا یہاں پر آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سنٹینسز میں بعض اوقات سٹوڈنٹس جو ہیں وہ گڑمٹ کر جاتے ہیں کہ فائل کیا ہے یعنی کام کس نے کیا اور کس پر ہوا تو سب سے پہلے آپ کام کو ٹریس کرنے کہ یہ کام ہوا ہے پھر دیکھیں کہ ہو ڈاز ڈیز یا ہو ڈوئنگ ڈیز یا ہو ڈیڈ ڈیز یا ہو ڈوئنگ ڈیز آپ اس پر ہو اپلائے کریں تو آپ کو اندازہ لگے گا جیسے ہمیں کھیلتے ہیں تو کون کھیلتے ہیں ہم تو یہ کام کرنے والا ہے اور کیا کھیلتے ہیں لیکن تو یعنی یہ وہ کھیل ہے جس پر یہ کام ہوا اب آپ دیکھیں ان کو ہم بنیادی طور پر جو ہے وہ کچھ نام بھی دیتے ہیں ٹرمز جو ہے کچھ استلاحات استعمال ہوتی ہیں اردو زبان میں جو کام کرنے والا ہے اسے ہم فائل کا نام دیتے ہیں جس پر کام ہو اسے ہم مفعول کا نام دیتے ہیں اور کام جو ہے اسے ہم فیل کا نام دیتے ہیں اب اگر آپ غور کریں تو آپ کے پاس ایک ترتیب آگئی ہے کہ فائل مفعول اور فیل یعنی اردو کا سنٹنس جب بھی بنے گا تو فائل کے فوراً بعد مفعول آئے گا اور پھر فیل آخر میں ہوگا تو یہ اس کا ایک فارمیلہ ہے اسی طرح انگریزی زبان میں بھی اس کے فارمیلہ ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہی ٹرمز کو انہی استلاحات کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں انگریزی زبان میں ہم فائل کو سبجیکٹ کا نام دیتے ہیں مفعول کو ہم اوبجیکٹ کا نام دیتے ہیں اور فیل کو ہم ورب کا نام دیتے ہیں یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس انگریزی میں ورب کی بنیادی طور پر تین فارمز ہیں ایک پریزنٹ کہلاتی ہے ایک پاسٹ اور ایک پاسٹ پارٹیسپل اور اس کے علاوہ ہم ایک پریزنٹ پارٹیسپل استعمال کرتے ہیں جسے کہ ہم عام طور پر آئین جوازی فارم کہتے ہیں اب انگریزی زبان میں بھی سنٹنس بناتے ہوئے ان ورڈز کی جو ترتیب ہے اس کو آپ جو ہے استعمال کرتے ہیں سنٹنس کو بیلنس رکھنے کے لئے ایک چیز جس کا ہم اضافہ کریں گے وہ یہ ہے کہ انگریزی زبان میں اسے آکزیلری کہا جاتا ہے لیکن ہم یہاں اپنی سہولت کے لئے اسے ہیلپنگ ورب کا نام دیتے ہیں کہ جی ہیلپنگ ورب ہے وہ ہیلپنگ ورب ہیلپنگ ورب کیا کرتا ہے ہیلپنگ ورب یہ کرتا ہے کہ یہ جو آپ کا اوریجنل ورب ہے انگریز سنٹنس میں اس کے ٹینس اور میننگ کو ایکسپلین کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے تو یہ چند لفظ ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ہر سنٹنس میں یہ ہی استعمال ہوتے ہیں اب ہم موف کرتے ہیں ایک جنرل فارمیلا کی طرف کہ ایک جنرل فارمیلا کیا ہوگا کسی بھی ٹینس کا آپ چاہے کسی بھی ٹینس میں سنٹنس بنائیں آپ کے پاس جو بنیادی طور پر ہیں ٹینسز ان کے جو سنٹنسز کی ٹائپس ہوتی ہیں وہ ایک کہلاتی ہے افرمیٹیو ایک کہلاتی ہے نیگٹیو ایک کہلاتی ہے انٹراغٹیو اب یہ بنیادی فارمز ہیں آپ نے جب بھی کسی بھی ٹینس کا افرمیٹیو سنٹنس بنانا ہو جب بھی کسی بھی ٹینس کا افرمیٹیو سنٹنس بنانا ہے تو انگلیش میں آپ سب سے پہلے سبجیکٹ لگائیں گے پھر اس کے بعد اگر ضرورت ہو تو آپ ہیلپنگ ورب لگائیں گے پھر اس کے بعد آپ ورب لگائیں گے یہاں ورب کے اوپر میں آر ایف لکھ رہا ہوں یہاں آر ایف سے مراد ہے ریکوائیڈ فارم کہ جو بھی آپ کو ورب کی ریکوائیڈ فارم ہو جس ٹینس کا آپ سنٹنس کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ اسے استعمال کریں گے اور ورب کے بعد آپ اوبجیکٹ لگا دیں گے باقی ساری جو بھی بات ہے وہ اس کے بعد یہاں آپ کا بنیادی سنٹنس کمپلیٹ ہو جاتا ہے اسی طرح آپ جب بھی نیگیٹیو سنٹنس بنائیں گے تو آپ سب سے پہلے سبجیکٹ لگائیں گے پھر ہیلپنگ ورب لگائیں گے اب آپ گوھر کریں گے میں نے ہیلپنگ ورب کے بریکٹ نہیں لگائی کیونکہ ہیلپنگ ورب آپشنل نہیں رہا آپ کے جو پریزنٹ اندافینیٹ اور پاسٹ اندافینیٹ کے افرمیٹیو سنٹنسز ہیں ان میں ہیلپنگ ورب یوز نہیں ہوتا لیکن اس کے علاوہ اس کے بھی جو ہے صرف افرمیٹیو میں نیگیٹیو اور انٹرگیٹیو بناتے وقت وہاں پر بھی دو ڈاز اور دیٹ آ جاتے ہیں لیکن جب بھی آپ نیگیٹیو بنائیں گے وہ چاہے کسی بھی ٹینس کا ہو وہاں ہیلپنگ ورب لازمی استعمال ہوگا جب آپ نے ہیلپنگ ورب لگا دیا تو ہیلپنگ ورب کے بعد آپ نے نوٹ لگانا ہے جس کی ضرورت ہے سنٹنس کو نیگیٹیو بنانے کے لیے اب آپ نے نوٹ لگایا اور نوٹ لگانے کے بعد آپ ورب کی ریکوائیڈ فارم لگا دیں گے اور پھر اس کے بعد object اور یوں آپ کا یہ سنٹنس بھی بنیادی سنٹنس کمپلیٹ ہو گیا اسی طرح جب آپ انٹرگیٹیو بنائیں گے تو ہیلپنگ ورب جو ہے وہ سنٹنس کے آغاز میں لے آئیں گے آپ ہیلپنگ ورب سنٹنس کے آغاز میں لے آئیں گے ہیلپنگ ورب کو سنٹنس کے آغاز میں لانے کے بعد آپ subject لگائیں گے جو سٹوڈنٹس کچھ سنٹنس ایسے ہوتے ہیں جن میں انٹرگیٹیو کے ساتھ جو ہے وہ نیگیٹیو بھی شامل ہوتا ہے مطلب اس میں کیا سے فکرہ شروع بھی ہو رہا ہوتا ہے اور ساتھ آگے نہیں کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے تو ایسے سنٹنس میں آپ not جو ہے وہ subject کے بعد لگاتے ہیں اگین میں اس کو بریکٹ میں لکھ رہا ہوں کہ اگر اس کی ضرورت ہو تو آپ نے لگانا ہے ورنہ نہیں اس کے بعد آپ نے ورب لگانا ہے اور ورب کی required form لگانی ہے اس کے بعد آپ نے object لگانا ہے اور یہاں full stop پہ نہیں بلکہ question mark سنٹنس کا آغاز ہوگا ساری اختتام ہوگا اور یوں یہ آپ کا interrogative سنٹنس بھی complete ہو جائے گا ایک اور بات کچھ سنٹنسز ایسے ہوتے ہیں جن میں why, where, when اور how وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ جو why, where, when یا how میں سے کوئی بھی لفظ استعمال ہو رہا ہو جن کو کہ ہم wh family word جو ہے وہ لفظ کہتے ہیں تو وہ سنٹنس کے آغاز میں آ جائے گا باقی سارا سنٹنس جو ہے آپ کا وہ اسی طریقے سے بنے گا جیسے کہ آپ نے simple interrogative سنٹنس بنایا ہو ڈیئر سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں میں نے آپ کو صرف یہ بتایا ہے کہ ایک جنرل فارمولا جو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے اور ہر طرح سے اس کو آپ آزما کر دیکھ لیں آئندہ جب بھی ہم کوئی بھی ٹینس کریں گے تو ہم یہ فارمولا اپنے سامنے پہلے لکھیں گے اور پھر اس کو جو بھی ٹینس ہم کریں گے اس سے میچ کر کے دیکھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ صرف چند لفظوں کے تبدیل ہونے سے یا آگے پیچھے ہونے سے سنٹنس بن جاتا ہے اور یہ قطن بلکل مشکل کام نہیں ہے تو آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی آج آپ کو جو باتیں بتائی گئی ہیں میں ان کا overview دے دیتا ہوں میں نے آپ کو بتایا کہ ٹینس کیا ہے ٹینس کا معنی ہم لیتے ہیں زمانہ اور ہمارے پاس بنیاری ٹینس تین ہیں پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ان کی چار چار حالتیں ہیں تینوں کی اس طرح یہ ہمارے بارہ ٹینس بنتے ہیں پھر میں نے ایک سنٹنس لکھا اردو میں کہ ہم کرکٹ کھیلتے ہیں اور میں نے یہاں آپ کو سمجھایا کہ آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ سنٹنس میں کام کیا ہوا یہ کام جو ہے اس کو ہم اردو زبان میں جو اس کو اسطلاح استعمال کرتے ہیں وہ فیل ہے انگلیش میں ورگ اب آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ کام کرنے والا کون ہے اس سنٹنس میں یہ لفظ ہم اور آپ دیکھیں یہاں میں نے لکھا ہے کام کرنے والا اس کو اردو ٹرمنالوجی میں فائل کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کام ہوا کس پر یعنی کیا کھیلا گیا تو وہ یہاں پر ہے کرکٹ اب دیکھیں یہاں پر میں نے لکھا ہے جس پر کام ہوا اس کو ہم اردو ٹرمنالوجی میں مفہول کہتے ہیں انگلیش ٹرمنالوجی میں ابجیکٹ کہتے ہیں مفہول کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہمارے پاس جو ایک اصل لفظ استعمال ہوتا ہے انگلیش گرامر میں وہ تو ہے اکزیلری لیکن ہم انگلیش میں اس کے لئے لفظ استعمال کرتے ہیں ہیلپنگ ورب اور ہیلپنگ ورب کیا کرتا ہے انگلیش سنٹنس میں آپ کا جو ریل ورب ہے جو آپ کا اصل ورب ہے اس کے ٹینس اور میننگ کو ایکسپلین کرنے میں اس کو واضح کرنے میں مدد دیتا ہے پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے جو بنیادی طور پر سنٹنسز تین طرح کے ہوتے ہیں افرمیٹیو نیگٹیو اور انٹراغٹیو افرمیٹیو سنٹنس آپ جب بھی بنائیں گے انگلیش میں اس میں آپ ہمیشہ سب سے پہلے سبجیکٹ کو رکھیں گے پھر اگر ضرورت ہو ہی نہیں استعمال کی جاتی ہیں کہ پریزنٹ پاسٹ اور پاسٹ پارٹیسپل اس کے علاوہ ہم پریزنٹ پارٹیسپل یعنی آئین جی والی فارم بھی ہم کنٹینیو سٹینسز میں اور پرفیٹ کنٹینیو سٹینسز میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آبجیکٹ ہے اس کے بعد جب آپ نے نیگلیف بنانا ہے تو کوئی چیز نہیں تبدیل ہوگی صرف ہیلپنگ ورب کے بعد نوڈ لگے گا اور اسی طرح جب آپ نے انٹراغٹیو بنانا ہے تو ہر چیز اپنی جگہ پر رہے گی صرف کیا ہے کہ ہیلپنگ ورب سبجیکٹ سے پہلے آ جائے گا اور اسی طرح اگر why, where, when, how یعنی ایوی ایش فاملی سے کوئی بھی لفظ اس انٹینسز میں استعمال ہو رہا ہے تو وہ آپ ہیلپنگ ورب سے بھی پہلے لگا دیں گے باقی تمام چیزیں ویسے ہی ہوں گی ڈیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر آپ کے لئے بہت مفید رہا ہوگا کل سے ہم جو ہے وہ ٹینسز کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور ہم آغاز کنٹینیوز ٹینسز سے کریں گے تاکہ وہ آپ کے لئے سہولت رہے آپ انہیں جلدی سمجھ سکیں اور اس کے بعد پھر ہم تھوڑے سے کمپیرٹیو لی ڈیفیکل سٹرکچرز کی طرف چلیں گے آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا اور میں آپ سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میری چینل کے لئے سبسکرائب کریں لائک کریں اور اس چینل کو شیئر کریں